تو ہمارے علماء نے قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کی کتابوں کو بھی پڑھا اور سمجھا اس سے سمجھ کیا ملتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کو بھی پڑھیں اسی گہرائی سے جس گہرائی سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں پھر قرآن اللہ کا آخری قرآن ہے اس کو اسی تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کریں کہ یہ امت دوبانہ دنیا رہی ہے اسی پر اللہ تمہارک و تعالی نے ذمہ داری ہے جو علماء دبان کے تذکرہ ہو رہا ہے اس میں صرف آخری بات یہ کہنا ہے کہ اللہ کا پیغام دائمی اور آخری ہے یہ تحریک ہم کو ملتی ہوئی جو بارہ چودہ تفسیروں کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ ہم کو عوام تک قرآن کریم کو پہنچانا چاہیے اور عوام سے زیادہ کل غیر مسلموں تک پہنچانا چاہیے جن کے درمیان جو رہتے ہیں بے خبر تو جہرِ آئینِ اے ایدام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے السلام علیہ وآلہ وسلم